ہمارا ممبر مسجد کا ان ایڈوکیٹڈ لوگوں کے پاس ہے کیا وہ ایڈوکیٹڈ لوگوں کے پاس نہیں آسکتا ماشاءاللہ بڑا زبدہ سوال ہے اور یہ آپ کے پورٹ میں بول جائے گی جن لوگوں نے دس سال قرآن پڑھا ہو کین دے بھی ان ایڈوکیٹڈ میں چارٹڈ ایکاؤنٹنسی سے دین کی طرف آیا ہوں الحمدللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دینداروں کو ڈیگریٹ کرنا شروع کر دوں دس سال لگا ہے انہوں نے آپ کے ہمارے ایڈوکیٹڈ سسٹم میں تیرہ قسم کے نظام سلتے ہیں ڈسکرمیشن چلتی ہے لوٹ خسوٹ کرنے والے بھی ہمارے دنیاوی تعلیمی نظام سے نکل کر آنے والے لوگ یہ بھی تو تعمت ہم ایڈوکیٹڈ لوگوں پر لگنی چاہیے کی نہیں لگنی چاہیے مین اسٹریم لائم اسکول پر چلانے والے اکثر کون لوگ ہیں دنیاوی تعلیمی آفتہ ہے یہ ہم پر تعمت آئے گی اور آپ فیسلیٹیز دیکھیں مدارس کو چلانے والوں کی کیا فیسلیٹیز بجاروں کے پاس سولہ سولہ بھنٹے پڑھائی کرتے ہیں پتہ آپ کو نیچے ویڈ کر وہ ایگزائمز لیتے ہیں پتہ آپ کو آپ کو مجھے چار کتابیں زبانی یاد نہیں ہو سکتے ان کو بیسیوں کتابیں کیا سیکڑوں روایات جو زبانی عربی میں یاد ہوتی ہیں کیا یہ ایڈوکیشن نہیں ہے تو خدارہ تعمت نہ لگائیں ایک دوسری بات ہمارے جو دنیاوی تعلیمی نظام ہیں اس میں اسلامیات کی تیچر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے سب کو پتہ ہیں سب سے پتھلی کتاب اسلامیات کی سب سے کم کلاسیس اسلامیات کے لیے سب سے لو پیٹ پیچر اسلامیات کا تو دنیا داروں نے دین کو کوئی پریاریٹی دی ہی نہیں تو پریاریٹی ہے کی تردین کی بچہ قرآن پڑھتا ہے پانس سو روپے مانگتا اگر مولوی تم پریشان ہوتے ہیں پانس سو روپے مانگ رہے ہو اور ایک نامیس کے پڑھانے والے اویل ایلس والے ٹیچر کو ہم دس ازاروں بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں ہماری نگاہوں میں دین کی پریاریٹی نہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ہے ان کا تھوڑے ہی اور آخری جواب میں ربعہ ذرا سخت ہوگی معاف کیجئے گا آپ سمہارے ممبر کو آکے کیوں ہم نے کسی وال کے حوالے کرتا ہم لوگ چارٹر ایکاونٹرز بھی بنے ہم ایم بی اے بھی کریں ہم ڈاکٹرز بھی بنے انجینئرز بھی بنے یہ بھی بنے وہ بھی بنے اللہ کا دین مظلوم ہے کیا اللہ کا دین یتیم ہے کیا اللہ کے دین کی کوئی ویلیو نہیں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رسول اللہ کی تعلیم کی کوئی ویلیو ہماری نگاؤں میں نہیں باقی ساری فیلز میں ہم لوگ آگے ایکسل کریں گے سیچولیشن میں لے کر آئیں گے سیلس ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں سیل فائنائنس ٹیم پر ہم جا کے ایڈمیشن نہیں لے لیتے ہیں باقی ساری فیلز ہم سمالے اللہ کا دین محروم ہے اللہ کا دین یتیم ہے اللہ کا دین مظلوم ہے جس کے لئے کسی کے پاس ٹائم نہیں تو اگر آج میں کسی پر انگلی اٹھاتا ہوں گے یہ لوگ غلط ہیں ان ایجوکیٹڈ ہیں اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں گے اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں گے میں اٹھائے ممبر ہم کھو جانے کے جو ایممبر کو سمال لے کی کوشش نہیں کرتے اچھا اب جو میں نے غصے کے ادھار کیے نا ناراضہ ہوئے گا رسول اللہ کی خطابت میں بھی جوش ملے گا آپ کو میں اپنی بات پر ڈیفینڈ کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی خطابت میں بھی جوش ملتا ہے رسول اللہ کی خطابت میں باڈی لینگش بھی ملتی ہے رسول اللہ کی خطابت میں چہروں کے ایکسپلیشن ملتے ہیں اور رسول اللہ کے چہرہ جو ہے وہ سرخ بھی ہوتا تھا کبھی صلی اللہ علیہ وسلم میں الحمدللہ پچھلے سولہ بلکہ اٹھارہ سال سے جمعہ بھی کی امامت کر رہوں الحمدللہ جب میں فریوسر میں تھا پاکستان کی لیڈنگ فرم اچارڈڈ ایکانڈنسی کی اس دوران بھی جمعہ کی امامت مل گئے دی الحمدللہ اس پروفیشن کو مجھے اجازہ دیجئے دین کے پروفیشن کی بات کرو اس کو بائی چوئیس اختیار کیا ہے بائی چوئیس اختیار کیا ہے تو خدارہ میں اور آپ بھی پھر سمحالے ممبر کو انشاءاللہ آپ اور ہم ایڈیوکیٹڈ لوگ جب آئیں گے تو ایڈیوکیٹڈ لوگوں کو اچھا دین کے پڑھائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو انصر کو حکم